پاکستان کی فلمی تاریخ میں زیبا جیسی شورت کسے ملی ہوگی ان جیسا حسن کس کے حصے میں آیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر محمد علی جیسا شہر ان کی قسمت میں لکھا گیا فلمی پردہ سکرین ہو یا ذاتی زنگی زیبا کی مثال نہیں ملتی ایک طرف وہ پردہ سکرین کی سب سے مہنگی اور سب سے کامیاب ادکارہ تھی جنہوں نے پہلے وحید مراد کے ساتھ فلم ہیروہ اور پتھر اور پھر ارمان جیسی لا زوال فلم میں کام کیا جس میں ان پر لا فانی گیت اکیلے نہ جانا فلم آیا گیا جو آج بھی روزیول کی طرح مقبول ہے اور پھر وحید مراد کے بعد وہ محمد علی کے ساتھ جلوہ فروز ہوئی اور اس جوڑی کو پاکستان اردو فلم ڈسٹری کی سب سے ہٹ جوڑی کرا دیا گیا اور ہر آنے والی ہیروین زیبا جیسا بننا چاہتی تھی انہی کا سٹائل کاپی کرتی انہی کے پہناوے فیشن بن جاتے اور جو وہ بول دیتی ہیں سب منوان تسلیم کر لیتے اور یہ عزت اور وقار ان کی ذاتی زندگی میں بھی تھا وہ ایک ایسے شخص کی شریک حیات تھی جو نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو تھا بلکہ ایک درویش شفت انسان تھا جس کے ہاں غصے استحصال اور نفرت کی کوئی جگہ نہ تھی اس نے زیبا کو حقیقی ملکہ کی طرح رکھا علی زیب کا گھرانہ لاہور کے معزز ترین گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا ان کے ہاں شائروں، عدیبوں، گلوکاروں، عدکاروں اور دیگر سیاسی اور سماجی لوگوں کی معمول کے مطابق محافل ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ جب ستر کی دہائی میں اسلامی کانفرنس منقد ہوئی تو شاہ فیصل کو ان کے گھر ٹھہرائے گیا اور یہی وجہ تھی کہ محمد علی کے آل سعود سے بہت اچھے تعلقات بن گئے تھے مگر قدرت کی قدمی دیکھئے کہ وہ شہرت اور مصروفیت کے زمانے نہ رہے وہ جوانے کی شوخیاں اور پھرتیاں نہ رہی وہ گھر جو علی زیب محبت کی نشانی تھی وہ گھر جہاں پر شاہ فیصل تشریف لائے امام کعبہ آئے وہ گھر بیچ دیا گیا اور نہ صرف گھر بیچا گیا بلکہ محمد علی کا وہ بیڈ جس پر شاہ فیصل سوئے تھے محض دس ہزار روپے میں نعلام کر دیا گیا اور وہ کالین جو شاہ فیصل محمد علی کے لیے توفہ میں لے کر آئے تھے محض چھ سو روپے میں فروخت ہوا لہور کے پوچھترین علاقہ میں محمد علی کا بنایا گیا پانچ کینال کا عظیم و شان گھر جس کے ہر کونے کونے میں ان کی حسین یادیں بستی تھی اور ہر کونے سے ان کی خوشبو آتی زیبا اسے کروڑوں میں ایک سیاسی شخصیت کو بیچ کر رخصت ہو گئی اور آج زیبا کہاں ہیں کس حال میں ہیں کوئی نہیں جانتا وہ کروڑوں روپے کہاں گئے زیبا بیگم کو کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ اس گھر کو بیچنا پڑا محمد علی کے بہت سارے مدہ اس بات سے بے خبر ہیں اور جو جانتے ہیں وہ جوابات کے منتظر ہیں اور محمد علی کا گھر بیچنے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہیں اگر ہم زیبا بیگم اور محمد علی کی محبت اور شہرت کے دنوں کا مجودہ زوال سے موازنہ کریں تو دل دہل جاتا ہے دراصل زیبا کو محمد علی نے اس وقت اپنایا تھا جب وہ دو شادیاں کر چکی تھی اور نہ صرف شادیاں کی بلکہ ایک بیٹی بھی تھی زیبا نے پہلی شادی فلموں میں آنے سے پہلے کی جو کہ 1969 میں خاجہ رحمت علی سے ہوئی یہ شادی تین سال تک قائم رہی اور جب زیبا بیگم نے 1962 میں فلمی سفر کا آغاز کیا تو رحمت علی سے ان کی علیتگی ہو گئی اور اس بارے میں بھی کوئی مسادقہ معلومات نہیں ہے کہ یہ علیتگی رحمت علی نے کی یا زیبا نے اس شادی سے زیبا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی 1962 میں زیبا کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا ریلیس ہوئی اور دلچسپ طور پر محمد علی نے بھی اسی فلم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا زیبا اور محمد علی میں شناسائی تو ضرور ہوئی مگر بات آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ زیبا کسی اور شخص کی طرف متوجہ تھی اور وہ صدیر تھے جو پاکستان کے پہلے ایکشن ہیرو کہلائے جاتے ہیں اور اس وقت بہت مقبول تھے زیبا کو اصل شہرت وحید مراد کی فلموں سے ملی ان کی پہلی سپر ایٹ فلم ہے ہیرا اور پتھر تھی جو کہ 1964 میں ریلیس ہوئی زبکہ وحید مراد کے ساتھ ان کی دوسری میگا ہٹ فلم ارمان تھی جسے فلمی تاریخ میں بننے والی ٹاپ فائیو موویز میں شمار کیا جاتا ہے اور دونوں کی شہرت بھی مثال تھی دلچسپ طور پر زیبا نے اپنی ابتدائی فلموں میں صدیر کے ساتھ کام کیا تھا اور ان پر دل ہار بیٹی تھی صدیر اور زیبا نے 1964 میں ایک دوسری سے شادی کر لی مگر یہ شادی محض دو سال قائم رہ سکی 1966 میں زیبا فلم ارمان سے بہت زیادہ مقبول ہو گئی تو نامعلوم وجوہات پر زیبا اور صدیر کی علیدگی ہو گئی اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ علیدگی زیبا نے کی تھی 1966 تک محمد علی بھی فلموں میں ہٹ ہو چکے تھے اور صفے اول کے اردو فنکار مانے جارہے تھے لہٰذا فلمسازوں نے زیبا اور محمد علی کو ایک ساتھ کاسٹ کرنا شروع کیا زیبا محمد علی کے قریب ہوئیں تو ان کی شرافت ان کے حسن ان کی ادا ان کے رہن سین سب پر فیدا ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا محمد علی کمارے تھے جبکہ زیبا دو شادیاں کر چکی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی مگر اس سب کے باوجود محمد علی نے اپنی محبت کو نبھانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ بھی زیبا پر فیدا تھے اس لیے انہوں نے ان چیزوں کی کوئی پروانہ کی دونوں نے 1966 میں شادی کی اور یہ شادی اتنی کامیاب ہوئی کہ سب اس کی مثالیں دیتے تھے اور آج بھی فلمی دنیا میں اس کامیاب شادی شدہ جوڑے کی مثالیں دی جاتی ہیں محمد علی اور زیبا کی یہ شادی محمد علی کی حیات تک قائم رہی دونوں کی اپس میں محبت مثالی تھی ان کا اپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا اس شادی کے بعد محمد علی نے نہ ہی کسی اور خاتون کو اپنے دل میں جگہ دی اور نہ ہی زیبا نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی فلموں میں کام کرتے تھے اور یہ جوڑی علی زیب جوڑی مقبول ہو گئی تھی اور یہ واہی جوڑی تھی جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زیادہ سپر ایٹ فلمیں دی جیسا کہ ان دونوں کی میگا ہٹ فلمیں انسان اور آدمی اور فلم انصاف اور قانون ستر کے دہائی میں ریلیز ہوئیں یہ دونوں فلمیں اپنے دور کا ماسٹر پیس تھیں فلم انسان اور آدمی کی سب سے خاص بات زیبا اور محمد علی پر فلم آیا گیا نور جہاں کا لازوالگی تھا جس کے بول کچھ یوں تھے کہ تُو جہاں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا دوسری طرف فلم انسان اور قانون سماجی موضوع پر بنائی گئی ایک غیر معمولی فلم تھی اور بتایا جاتا ہے کہ محمد علی نے اسی فلم میں اپنے کریر کا سب سے بڑا رول نبایا تھا محمد علی اور زیبا کی زندگی کامیابیوں اسائشوں عزت اور بکار کے ساتھ آگے بڑھتی رہی دونوں نے ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا اور پھر کموں بیش ایک ساتھ ہی اختتام کیا نبے کی دہائی تک دونوں فلمی دنیا سے ریٹائر ہو گئے ان کی فلمی مصروفیات تو ختم ہو گئی تھی مگر ذاتی زندگی کی مصروفیات ویسی ہی تھی ان کے گھر لوگوں کو آنا جانا معمول کے مطابق چلتا رہا دونوں میاں بی بی نے ایک دوسری کے لیے خود کو سرنگو کیے رکھا محمد علی کی کوئی اولاد نہ تھی لیکن انہوں نے کبھی دوسری شادی کی خواہش نہ کی بلکہ زیبا کے ساتھ ہی سارے عمر گزار دی اگر وہ چاہتے تو کیا نہ کر سکتے لیکن وہ ایک درویش صفت انسان تھے انہیں جو مل گیا اسی پر شکر کیا محمد علی نے زیبا کی بیٹی سمینہ کو قانونی طور پر گود لیا اور ان کا نام سمینہ علی رکھا گیا لہٰذا وہی ان کی وارث تھی محمد علی نے اتنے اساسے بنا لیے تھے کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی محمد علی کی حیات تک سب اچھا چلتا رہا لیکن دوہزر چھے میں ان کی وفات کے بعد کچھ معاملات بگڑ گئے اور جنہیں وہ وارث بنا کر گئے تھے وہ اس ورثہ کو سنبھال نہ سکے اور محمد علی کی آخری نشانی بھی بیش ڈالی بلکہ بازاروں میں چند کوڑیوں کے بھاؤ نیلام ہوتی رہی زیبا بیگم کے پاس سب کچھ تھا مگر انہوں نے لہور کے علاقے فردوس مارکیٹ کے قریب باقیہ پانچ کنال کا آلی شانگھر جہاں پر محمد علی کے ساتھ انہوں نے اپنی زنگی گزاری تھی اسے بیش دیا اور جب آپ اس کی قیمت اور نئے مالک کا نام سنیں گے تو آپ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی زیبا بیگم نے مبینہ طور پر محل جیسا آلی شانگھر موجودہ گورنر پنجاب چہدری سرور کو ستر کروڑ روپے میں فروخت کیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس آلی شانگھر کو گورنر پنجاب چہدری سرور نے ستر کروڑ روپے میں خریدا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر بیچنے کے پیچھے ان کے داماد کا ہاتھ تھا اور اسی نے زیبا کو گھر بیچنے پر مجبور کیا خیر جو بھی ہو محمد علی کی آخری نشانی جہاں ان کے ماہ و سال گزرے جہاں کے ہر کونے میں ان کی یادیں تھیں اسے بیچ دیا گیا اور گھر کی دیگر بیش قیمتی چیزوں کا کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے میں مین مارکیٹ میں میری بلازم لڑکی ہے اس نے کہا کہ سرزی مجھے نیا بیڈ اور میں نے رینڈ پر گھر لی ہے میرے ماں با فوت ہو گیا تو بھائیوں نے نکال دی ہے اچھا تو میں نے اسے کہا کہ آپ نیا نہ لو نیا سکے بند نہیں ہوتا بلکل نیا کی طرح نا لوگوں نے سیل کی ہوتے ہیں مین مارکیٹ میں مل جاتے ہیں مین مارکیٹ میں اوڈ اور اس میں گئے ہم تو باتو باتو میں نا وہ باتیں کرنا لگا کہ ایک ایکٹر ہے جی مر گیا ہے وہ دیکھو روپا جی بیڈ آیا ہے آہ کمال بیڈ ہے تو انہوں سستہ دے جائیں گے اولڈ ہے بہت زیادہ اولڈ ہے ڈیزائن ہوتا پر لکڑی پیور لگی ہوئی ہے اور پورا سیٹ مل جائے گا تھا میں نے کہا دکھاؤ بیڈ جو دیکھا تو انٹیک اور اتنا خوبصورت بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل اس کا اتنا ڈیکوریٹ اور سارا لکڑی کا بناوا اور لکڑی ایک تو لکڑی کا بن جانا یہ ہے یہ نہیں کوئی اور ہی چیز تھی وہ اور انہوں نے مجھے دے دیا دس ہزار میں وہ دے دیا بیڈ اور چار ہزار میں ٹیبل دے دیا انہوں نے مجھے رڑکی کہنے لگی ٹیبل سار میں نہیں لینے میں نے کہا نہیں لے لیتے ہیں ٹیبل بڑے خوبصورت ہے یہ یہ تو لکڑی ملتی نہیں آج کل کالی جالی اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا مضبوط یہ ہے ڈریسنگ ٹیبل یہ وہ دس جار چودہ جار میں سب کچھ مل گیا ہے یا جب اس نے نام بتایا تو میں رونے لگا اس نے کہا یہ پچھلے دنوں نلام ہوئے ان کے گھر کا سمان محمد علی صاحب کا اس کا دماد اپنا نہیں بیٹی اپنی نہیں دیم کی ہاں جی وہ زیبہ کی تھی لے پالک نہیں زیبہ کی بیٹی تھی محمد علی صاحب نے پالی تھی اس کے خاند کو کیا بتاؤ یہ کیا چیز ہے اس بیڈ پہ شاہ فیصل سوئے ہوئے تھے بلکل سوئے جو دس ہزار میں سیل ہو گیا جب میں یہ سنیا تو میں نے کہا یہ کلین بھی دے دو شاہ فیصل نے گفٹ کیا تھا وہ اندر پڑا بچار میں چھے کا وہ ملا مجھے چھے سور پیمیں وہ ایک چٹا کھایا گیا تھا وہاں پہ تو میں نے وہ ہی اٹھا دیا یہ گفٹ لے کے جاتے تھے ایرانی عربی جب بھی جاتے ہیں کسی بیٹی کے گھر میں تو مٹھائی کے ساتھ یہ گفٹ لے کے جاتے ہیں چھوٹا تھا پیس کلین کا بلکل ٹھیک تو وہ چھے بھائی چار کا جو تھا نا اس نے چھے سور پہ میں لے دیا تو میں نے لے لیا کیونکہ میرے لیے وہ اہمیت والا اس کے لیے نہیں تھا بلکل ٹھیک وہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہتی میں کہتی ہوں کہ خوشبو بھی کوئی نہیں ہمارے کمرے میں سر بارشوں میں آٹھ دن میں بند کر گئی ہوں گھر میں بین کے گھر گئی ہوئی تھی تو واپس آئی ہوں تو خوشبو ہی خوشبو تھی اندر تو اس نے کسی مائی کو بلایا اس نے کہا سندل کی خوشبو ہے کوئی بوتر اس نے کہا ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے لکڑی جو ہے وہ سندل کی تھی زیبہ بیگم لہور کے علاقے ڈیفنس میں مقیم ہیں جہاں پر ان کے ساتھ بیٹی سمینہ اور ان کا داماد بھی رہتا ہے زیبہ بیگم آج ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں ایک وقت میں جب ان کے گھر ملنے والوں کا رش لگا رہتا تھا آج ان کے نئے گھر کا نہ ہی کسی کو پتا ہے اور نہ ہی کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے اور شاید نہ ہی زیبہ آپ کسی سے ملنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ روشنیاں وہ رونکیں وہ برکتیں محمد علی جاتے ہوئے اپنے ساتھ کے گئے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکے اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اب آؤٹ میں جا کر ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں اور ہم سے ضرور رابطہ کریں